بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی چیز مسکرات کا سبب ہوئی فرمایا میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ آدھا کرو ظالم جواب دیتا ہے یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کی بدلے میں اسے دے دوں تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر پر دھر دیں اب اللہ پاک طالب انتقام مظلوم سے فرمائے گا نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ وہ سر اٹھائے گا جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یا رب کیا یہ کسی نبی کسی صدیق اور شہید کے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت عدا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں وہ کہے گا یا رب بھلا اس کی قیمت کون عدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی قیمت عدا کر سکتا ہے اب وہ عرض کرے گا یا رب کس طرح اللہ جلل شان و اشاعت فرمائے گا اس طرح کہ تُو اپنے بھائی کو معاف کر دے وہ کہے گا یا رب میں نے معاف کیا اللہ پاک فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو آپس میں صلاح قیم رکھو کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان میں صلاح کرانے والا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ